ہلو پرینڈز میں ڈکٹر رامدیل موریا جودپور آزستان انڈیا سے ایک ہومیپیتھیک کنسلٹنٹ ہوں اور آج آپ سے چرچہ کروں گا پورسوں کے جنران یا ہمارے ٹیسٹیکلز میں ہونے والی ایک سمسیاں کے بارے میں جس کا نام ہے اورکائٹیس دوستو اورکائٹیس کیا ہوتا ہے؟ کن لفظوں کے مادیم سے ہم اس کو پہچان پائیں گے؟ کن کارنوں کی وجہ سے یہ استطیق آپ کے ساتھ ڈولپ ہوتی ہے؟ اور اس کا ہومیپیتھیک میڈیسن کی دوبارہ کیسے نیدان ہو سکتا ہے؟ اور لازم میں ہم بات کریں گے کچھ ویل انڈیکیٹڈ ہومیپیتھیک میڈیسن کی جو آپ کی اورکائٹیس میں آپ کی کافی ہلف کا سکتی ہے دوستو بینہ دیری کے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جانتے ہیں اورکائٹیس دوستو ہمارے ٹیسٹیکلز کے اندر ہمارے ایک ٹیسٹیس میں یا ہمارے دونوں ٹیسٹیکلز کے اندر آپ کو سویلنگ ہو سکتی ہے یا سوزن آ سکتی ہے تو اس کنڈیسن کو بھی بولتے ہیں اورکائٹیس دوستو اس کنڈیسن کے اندر کئی بار ہمیں درد کا احساس ہوتا ہے کئی بار ہمیں درد نہیں ہوتا ہے سائیلینٹ پین رہتا ہے یعنی ہلکا سا درد کا احساس ہوتا ہے لیکن تیز درد نہیں ہوتا ہے تو اس کنڈیسن میں ہمیں دہا نہیں دے پاتے ہیں یہ اسططحی دیری دیری ڈیولپ ہونے لگ جاتی ہے ایسے کیا لکسن آپ کو نظر آئیں گے سب سے پہلے خاص لکسن کی بات کرتے ہیں کہ دوستو اگر آپ کو اپنے ٹیسٹیکلز کے اندر کسی بھی طریقے کا درد ہو رہا ہے کھینچاو والا درد یا ڈسکمپٹ لگ رہا ہے یا رہ رہے کے آپ کو کھینچاو والا درد اوپر کی طرف جاتا ہوا درد محسوس ہو رہا ہے یعنی ریڈیٹنگ پین محسوس ہو رہا ہے وہاں پر آپ کو بھاریپن لگ رہا ہے وہاں پر آپ کو تینڈرنیس یعنی آپ کے ٹیسٹیکلز پر ہارٹ ٹچ کرتے ہی درد کا احساس ہو رہا ہے وہ پارٹ آپ کو گرم لگ رہا ہے یا ریڈ نظر آ رہا ہے تو آپ کو دھیان دینے کیا ہو سکتا ہے اس درد کے ساتھ ساتھ یہ ریڈیٹنگ پین آپ کے لیمپ کلینٹس کے اندر سویلنگ بھی پیدا کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو گروئن ریزن کے اندر درد ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کے اندر آپ کو بخار آ سکتی ہے آپ کی سریر میں کمزوری یا تھکان کا احساس ہو سکتا ہے اس کے علامہ مسلس پین یا آپ کو ہیڈیک بھی ہو سکتا ہے کئی بار نوجیا یا وومیٹنگ کی سکایت بھی بن سکتی ہے یا کچھ ریل کنڈیسن کے اندر آپ کی پیلپیٹیسن آپ کے ٹیکی کارڈیا کی سمسیہ ہونے لگ جاتی ہے اور آپ کا جو سیمن ڈسٹارج ہوتا اس کے ساتھ آپ کو پین کا احساس ہونے لگ جاتا ہے یا سیمن کے اندر پس یا بلڈ بھی آ سکتا ہے تو یہ سیچویشن ہوتی ہے دوستو اورکیٹیس کے اندر اب اورکیٹیس کے سمسیہ آپ کو ہے لیکن اس کو کنپرم کیسے کر پائیں گے دوستو اس کو کنپرم کرنے کے لیے کچھ کنپرمیٹیٹی ٹیسٹ کیے جاتے ہیں اس کے اندر آپ یورین نوٹین ایگزامنیسن کر سکتے ہیں کروا سکتے ہیں سیمن کا انیلیسس کروا سکتے ہیں آپ اپنے ٹیسٹیکلز کی اسکروٹم کی الٹرہ ساؤنڈ کروا سکتے ہیں جس سے آپ کو انیسیل سٹیج میں پتا چل پائے گی کہ آپ کو کئی اورکیٹیس کی سمسیہ تو نہیں ہے لیکن اورکیٹیس کے ساتھ ساتھ میں کئی بار اپنیڈمیٹیس کی سمسیہ بھی ہو سکتی ہے یا اپنیڈمو اورکیٹیس دونوں ساتھ میں بھی ہو سکتی ہے سلی دوستو بات کرتے ہیں کارنوں کی کن کارنوں کی وجہ سے یہ استثیتی آپ کے اندر ڈیولپ ہوتی ہے سب سے مکھے کارن ہے اپنیڈمیٹیس اگر آپ کو اپنیڈمیٹیس کی سمسیہ رہی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی وہ انفیکشن آپ کے ٹریول کر کے آپ کے ٹیسٹیکلز میں چلا جاتا ہے وہ آپ کو ڈیولپ کر سکتا اورکیٹیس اورکیٹیس خاص طریقے کہ بیکٹریل انفیکشن کی وجہ سے زیادہ تر دیکھا جاتا ہے اس بیکٹیریا کے اندر خاص طور سے بیکٹیریا ہوتا ہے اسٹیپٹا کوکس ہے اسٹیپھائیلو کوکس اور کچھ کنڈیسن کے اندر ڈیولپ ہوتا ہے وائرل اورکیٹیس وائرل اورکیٹیس زیادہ تر بچوں کے اندر دیکھا جاتا ہے جن لوگوں کو مامز کی سمسیہ یا گلفڑی کی سمسیہ ہوتی ہے ان کے اندر یہ وائرس ٹریول کر کے آپ کے اورکیٹیس کی سمسیہ ڈیولپ کر سکتا ہے یہ دوستوں وائرس کے علاوہ روبیلا وائرس ہوتا ہے اس کی یا سائٹو میگیلو وائرس کی وجہ سے بھی اسٹتی ڈاورپ ہو سکتی ہے یعنی یہ بیکٹیریا اور وائرل دونوں طریقے کے انفیکشن سے ڈاورپ ہو سکتا ہے اس کے بعد بات کرتا ہے کہ دوستوں سیکسولی ٹرانسپرٹیڈ انفیکشن کی وجہ سے بھی آپ کو اورکیٹیس کی سمسیہ ہو سکتی ہے جس میں کلیوائیڈیا گونوریا سپلیس کی وجہ سے یہ سمسیہ کریٹ ہو سکتی ہے اب بات کرتا ہے تھرڈ جو خاص ریجن ہے وہ ہے دوستوں انجری کسی بھی طریقے کی انجری ہو سکتی ہے آپ کے ٹیسٹیکلز پر ڈائریکٹ انجری ہو سکتی ہے آپ کوئی ٹریول کر رہے ہیں یا آپ کوئی گیمز کھیل رہے ہیں یا آپ ایتھرٹس ہیں یا کوئی زیادہ اور ایکزرشن کی وجہ سے کھینچا ہوا جاتا ہے تو بھی آپ کو اس پارٹ میں سویلنگ ہو سکتی ہے یا پھر انسٹرومنٹیشن کی وجہ سے آپ کو کیتھرٹریزیسن کرنا پڑھ رہا ہوں کسی کارڈوز تو بھی آپ کو یہ سمجھتا ہے اس کے ساتھ ٹریول کر کے انفیکشن کریٹ کار سکتا ہے یا آپ کو ریسینٹل کوئی سرجری ہوئی ہے سرجری کے مادیم سے بھی اس چیزے میں دیکھے دکھتے ہو سکتی ہیں پھینڈز اس کے اندر کچھ کنڈیشن میں ایٹسے بھی ڈیولپ ہو سکتا ہے جیسے آپ کو پروشٹیٹیٹس کی پرابلم ہو ان لوگوں کے ساتھ میں ہو سکتا ہے یا یوریترال اسٹکسر کی کنڈیشن ڈیولپ ہوتی ہے تو اس کے اندر یورین کا فلو دیرے ہونے لگ جاتا ان میں انفیکشن کے چانسز بڑھ جاتا ہے تو ان کنڈیشن کے اندر بھی آپ کو اورکیٹس کی سمجھیاں دیکھی جا سکتی ہے اب بات کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے آپ کو کیا کیا دکھتے ہو سکتی ہے یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کمپلیکیشن تو کیا کیا کمپلیکیشن آپ کو ہو سکتی ہے تو سب سے مہین خاص چیز ہے میں نے انیسیل میں آپ کو بتایا کہ یہ جو سمجھ سے ہے کئی بار سائلینٹ ہوتی ہے یا کئی بار درد آپ کو رہ رہ کے ہونے لگ جاتا ہے یا کچھ ٹائم درد ہو کے ٹھیک ہو جاتا ہے تو آپ نے چیز کی طرف دھیان نہیں دے پاتے ہیں اور وہ دیرے دیرے جب آپ کو پتا چلتا ہے جب ہم انفرٹیلٹی کی سمجھیاں کا سامنا کرتے ہیں تب ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہمارے ٹیسٹیکلز ورک ہی نہیں کر رہے ہوتا ہے یعنی کہ کئی بار ایسے سائلینٹ انفیکشن ہوکے آپ کی اس ٹیسٹیکلز کو ڈیمیج کر سکتے ہیں یا ٹیسٹیکلز کے اندر ایٹو فی پہلا کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو انفرٹیلٹی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یا کچھ کنڈیسن کے اندر دوستو ایبسیس کی پرولوم ہونے لگ جاتی ہے یعنی آپ کے ٹیسٹیکلز کے اندر ایبسیس بھی بن سکتا ہے اب چلیے ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے کارنوں کے بعد چرچہ کرتے ہیں کہ اس کے ٹریٹمنٹ کی دوستو ٹریٹمنٹ سے پہلے آپ کو یہ خاص سابدہ نہیں رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے اندر آپ کو پروپر ریسٹ کی آسکتا ہوتی ہے ریسٹ کے ساتھ ساتھ میں کسی بھی طریقے کا آپ ٹریٹمنٹ یوز کرتے ہیں چاہے ایلوپیتی کو ہومیپیتی کو آئیرویزہ کا اس کے اندر ریسٹ کے ساتھ میں آپ سپورٹر کا ضرور استعمال کریں جیسے آپ کو گھونے پھرنے کا تھوڑا بہت ریسٹ کے ساتھ گھونے پھر رہے ہیں تو آپ اس کے ساتھ میں سکوٹر سپورٹر کا یوز کریں جس کا الگ سے ہم ویڈیو لے کے آ رہے ہیں جس کے اندر پروپر طریقے سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کا یوز کیسے کیا جا سکتا ہے اب بات کرتے ہیں ہومیپیتیگ میرچنگ کے دوارہ اس کو کیسے پروپر طریقے سے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے دوستو یہ کنڈیسنگ کئے بار کرونک کے اندر ڈولپ ہو جاتی ہے کرونک اور کیٹس کے سمجھ سے ہو سکتی ہے تو یہ آپ کو ٹریٹ کرنے میں کافی فریشانی کا سامنا کرنا پر سکتا ہے تو اس میں بات کرتے ہیں ہومیپیتیگ کے اندر کون کون سی میڈیسنگ کا یوز کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے میڈیسنگ آتی ہے دوستو ایکونائٹ ایکونائٹ کی سیچویسن ایسی ہوتی ہے جن لوگوں کو ایکیوٹ فین ہوتا ہے ایکیوٹ کنڈیسنس بن جاتی ہے اچانک سے تیز درد کا احساس ہوتا ہے اس کے ساتھ فیور آنے لگ جاتی ہے بیچنی کا احساس ہونے لگ جاتا ہے اس کے اندر بیس سیلیکٹڈ میڈیسن ہے ایکونائٹ ایکونائٹ 30 پاور کو 5-5 بند آدھا کپ پانے میں دن میں 4-5 یا 6 بار بھی دے سکتے ہیں جس سے آپ کو توراً تردیر دردر یا سیلیکٹڈ آنے لگ جاتی ہے اس کے اندر کرسٹ پین ہوتا ہے بلکل ایسا لگتا ہے اس پارٹ کو نچوڑا جا رہا ہے مند مند اندر سے درد کا احساس ہوتا ہے تو اس کنڈیسن کے لیے بیس میڈیسن آنے کا مونٹانا تھرڈ نمبر کی جو میڈیسن ہے دوستوں اورم میٹیلیکم اورم میٹیلیکم کے جو کیسیز ہوتے ہیں ان کے اندر کرونک انفرامیسن ہوتا ہے پرانی سوزن آئیوی رہتی ہے اس کے اندر نسو کے اندر آپ کو تیز درد کا احساس ہوتا ہے یعنی آپ کی جو سپرمیٹی کوڈ ہوتی ہے وہاں تک آپ کو کھہچا والا درد کا احساس ہوتا ہے تو ان کنڈیسن میں دی جا سکتی ہے اورم میٹیلیکم اورم میٹیلیکم کا دوستوں 30 پاور کو 5-5 موند آلہ کپ پانی میں دن میں 3 بار سے 4 بار تک استعمال کیا جا سکتا ہے نیکٹ میڈیسن ہے دوستوں روڈوڈینڈرون خاص طور سے یہ میڈیسن ان کنڈیسن میں زیادہ تر یوز کی جاتی ہے جن لوگ کے رائٹ سائیڈ کے ٹیسٹیکلز کے اندر یا ٹیسٹیز کے اندر اور کٹیز کے سمسیہ ہو ان کا جو پین ہوتا ہے ریفرڈ پین ہوتا ہے آپ کے انر تھائیز کے اندر یا آپ کے لہر ایبڈومن کے اندر بھی احساس ہو سکتا ہے اور اس میں جو درد ہوتا ہے خاص طریقے کا جس کے اندر آپ کے ریسٹ کرنے سے بڑھتا ہے اور جیسے ہی مومنٹ آپ سٹارٹ کرتے ہیں اس کے اندر آپ کو رہت کا احساس ہوتا ہے یا یہ جو درد ہوتا ہے آپ کے رائٹ سوڈر تک بھی کئی بار ریفرڈ ہو جاتا ہے تو اس کنڈیسن کے لئے بیس میڈیسن ہے روڈوڈینڈرون تو اس کا آپ استعمال کر سکتے ہیں ایک میڈیسن اور ڈسکس کرنا چاہوں گا وہ دوستوں اوگزیلیک ایسٹ جن کے اندر اورکیٹیز کے اندر بہت زیادہ سیوئر پروبلم ہونے لگ جاتی ہے نیورالجیا کی کنڈیسن ہونے لگ جاتی ہے نرو کے اندر تیز درد ہونے لگ جاتا ہے آپ الکاسا مومنٹ بھی نہیں کر پاتے ہیں یعنی ہننا ڈولنا بھی آپ کے لئے مسکل ہو جاتا ہے اس کے اندر نرو پین کے اندر کافی اچھا رہا دیتی ہے اوگزیلیک ایسٹ اوگزیلیک ایسٹ کو آپ 30 پاور کے اندر یوز کر سکتے ہیں دوستوں اس کے علاوہ بہت ساری میڈیسن ہوتی ہونے پیتی کے اندر جو اکورڈنگ ٹو کوج اور اکورڈنگ ٹو سیمٹرم سوچ کر کے دی جاتی ہے اگر آپ کو بھی یہ سمجھا ہے تو آپ اپنے نزدیکی ہونے پیتی ڈوکٹر سے پروپر طریقے سے کانسل کر کے میڈیسن کا یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہمارے سے پرامس کرنا ہے تو دیئے گئے وارڈس اپ نمر کے دورا اپوئنٹمنٹ لے کے کانسلٹ کر سکتے ہیں دوستوں ہماری جو بھی ویڈیو کے اندر جانکاری دی جاتی ہے اگر اچھی لگتی ہے تو ان کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو ابھی تک آپ سبسکرائب نہیں کر پائے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیں ملتے ہیں دوستوں نئی جانکاری انہیں ویڈیو کے ساتھ بہت بہت دھنے واد آپ کو